بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا تو ہم اپنا کنڈر بین امیلیا کا جو ہمارا فائلم تھا پلیٹی ہیل مندیز اس کو آج ہم کر لیتے ہیں تو آج اس پورے فائلم میں ہم جو جو چیزیں پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے کومن نیم ہوگا سائز ہم جانیں گے ان کے سائز کی رینج کیا ہوتی ہے ان کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے ان کے جنرل کریکٹریسٹکس ہم دیکھیں گے لیول اف ارگنیزیشن دیکھیں گے دیکھیں گے ہم سمٹریان کی دیکھیں گے ہم جرم لیئر کو دیکھیں گےencie پاس کیسا ہوتا ہے اس کے بارے ہم دیکھیں گے ان کا نروس سرکوریٹری سرکوریٹری 죽apo دیکھیں گے اور ریپروڈکشن دیکھیں گے کہ ریپروڈکشن کیسے کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو پیچھے والے فائلم سے کمپیر کرتے رہنا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے اور آپ کو پھر رٹہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم کچھ اگزیمپلز ان کی دیکھیں گے اور پیرسیٹنگ موڈیفیکیشن بھی ہم دیکھیں گے اچھا تو سب سے پہلے اس کا جو ہمارے پاس ہے کومن نیم ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اس فائلم کا کومن نیم کیا ہے تو یہ پلیٹی ہیلمنندیز سے بنا ہے پلیٹی کا مطلب آپ کو بتا ہے اس کو کہتے ہیں فلیٹ کو اور ہیلمننگیز ہم کہتے ہیں ورمز کو ان کا کومن نیم ہے جو ہم آم طور پر اس کو بلا رہے ہوتے ہیں وہ ہم ان کو کہتے ہیں فلیٹ ورمز ہم ان کو کیا بلاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں فلیٹ ورمز ہے یہ صرف ریٹی سےuyor GoPro ھرائوتاBeat从uia ڈا ایک جو لدی مختلف ملیمیتر بعد سکیل اگر ہم لیں تو وہ اتنا سا سکیل کے اوپر فیو ملی میٹرز آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس سکیل ہے یہاں سے لے کر یہ ملی میٹر کی دوریشن ہے یہ ایک سینٹی میٹر کے اندر دس ملی میٹرز ہیں تو فیو ملی میٹر سے لے کر یہ سیورل میٹرز تک ان کا سائز ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو پلین ایریا اس میں اگزیمپل ہے فیو ملی میٹرز میں پلین ایریا جس کا سائز 10 میلی میٹر ہے یعنی ایک سینٹی میٹر اس کا سائز ہے اور ہمارے پاس جو سیورل میٹرز میں جاتے ہیں میٹر اب ایک میٹر میں ون ہنڈرد سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ ٹیپ ووم ہے جو یہ اتنے بڑے جا رہے ہیں تو اس کی اگزیمپل جو ہے وہ ٹیپ ووم آتی ہے اب اس کے سٹرکچر کی طرف ہم چلتے ہیں جوی但 سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ان کا ڈور سو جیسے یہ سکیل ہے میرے پاس یہ اس کی دورسے سائید ہے اور یہ اس کی وینترل سائید ہے نیچی والی سائید یہ ہے اسی طرح ہم انسانوں کی جو آگے والی بوڈی ہوتی ہے اس کو ہور gonel کے سائید کہتے ہیں اور پیچھے وہ جہاں پر ہماری ڈورسyeong ہوتی ہے اس سائیڈ کو ہم کہتے ہیں وہ ہماری ڈورسل سائید ہے تو ان کی ڈورسو ڈیوز ہوتی ہے وہ کمپریسٹ ہوتی ہے یعنی وہ اس طرح چپٹی ہوئی ہوتی ہے اس طرح چپٹی ہوئی ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈورسو وینٹریلی اوپر سے اور نیچے سے یہ کمپریسٹ ہوتے ہیں تو چپٹے ہوئے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا ڈورسو وینٹریلی کمپریسٹ ہوگی ان کی بوڈی آپ لینے ریا کو سرچ کریں لینے ریا بھی ایسا ہی ہوگا اب ان کے جنرل کریکٹری سکس کی طرف ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہے لیول آف ارگنیزیشن اب ان کا یہ سارے جنرل کریکٹری سکس ہیں لیول آف ارگنیزیشن ان کا کیا ہے آرگن لیول ٹھیک ہو گئے لازٹ ٹائم جو ہم نے کیا تھا وہ بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ اس کا ہم نے کیا تھا تو ہمیں میری خیال سے وہ ٹیشو لیول ہم نے کیا تھا یا اس کا بھی ہم نے آرگن لیول ہی کیا تھا سیلن ٹریٹا کا تو اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سیمیٹری ہمارے پاس ان کے پاس ان کی یہ انسیگمنٹیڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اور ان کی جو سیمیٹری ہے ہمارے پاس وہ ہے بائی لیٹرل سیمیٹری اب بائی لیٹرل سیمیٹری کا مطلب کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بائی لیٹرل جیسے کہ میں یہاں پر ایک پلین ایڈیا بنا رہی ہوں یہاں پر اس کی دو آنکھیں ہیں تو اس کو میں اے دو ہی پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتی ہوں میں اگر یہاں سے ڈیوائیڈ کروں گی تو اس کی آدھی آنکھ خودر چلے جائے گی ڈیر آنکھ خودر چلے جائے گی اور اس طرح پھر یہ پورا جو اگر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ صرف دو حصوں میں ایکولی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے یہ دو سے زیادہ میں نہیں ہو سکتا تو اس لیے اس کی جو سمیٹری ہے وہ ہے بائی لیٹرل سمیٹری ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس ہم نے سیلن ٹویٹا کے بارے میں کیا پڑا تھا کہ اس کی سمیٹری ہے ہمارے پاس ریڈیل سمیٹری کیونکہ اس کو ہم اتنے زیادہ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہے تھے اب اس کے بعد جرم لیئر کی بات آگی اب یہ جو ہے فرس نمبر اس فائلم نے حاصل کیا ہے پلیٹی ہیلمندیز نے جرم لیئر میں ان کے پاس تھری جرم لیئر بن گئی ہے یعنی ان کے پاس ہمارے پاس ٹین لیئر ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اس میزو weakness اور اس پیچھے فائلم میں قریب کیلے ایک ہوتی ہے لیکن میزو ڈرم نہیں تھی مزوڈرم آ گئی ہے تو یہ ٹین جرم لیئر کے پاس آگئی ہیں تو یہ ہو گئے ٹرپلو بلاسٹک ٹھیک ہو گیا ٹرپلو بلاسٹک اب جن کے پاس میزو آگی آتی ہے ان کے پاس سیلوم بھی ہونے کا بات ہوتی ہے کہ ان کی باڈی میں سیلوم ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے تین جرم لیئرز تو بنا لی لیکن سیلوم ابھی بھی ان کے پاس نہیں ہے اور یہ اے سیلومیٹس ہیں ابھی تک ان کی بوڈی میں کیوٹی ایک نہیں بنی میزوڈرم کی وجہ سے میزوڈرم سیلز آگے جا کے اس طرح کی سیلز اکٹھے ہو کے کیوٹی بناتے ہیں جس کو ہم سیلوم کہتے ہیں وہ سیلوم کیوٹی انہوں نے نہیں بنائی حالانکہ انہوں نے تین جرم لیئرز بنا لی ہے اچھا تو اب ہمارے پاس نیکس جو ان کے بارے میں ہے وہ ہے ان کا موڈ آف نیوٹریشن یعنی یہ کیسے کھانا کیسے لیتے ہیں تو اس کے لیے دو باتیں ہیں کہ کچھ اکیلے بھی رہ رہے ہوتے ہیں فری لیونگ انڈیپینڈنٹ کا نام آپ یوز کے لیں جو اپنا خانہ خود بناتے ہیں اپنا خود دوسرے اورگینزم سے لیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ دوسرے اورگینزم کا کھانا کھاتے ہیں یعنی ان کے اوپر ان کے ٹکڑوں پر پہل رہے ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیں تو ہمارے باس دو طرح سے ان کا موڈ آف نیوٹریشن ہوتا ہے اب جن کا انڈیپینڈنٹ موڈ آف نیوٹریشن ہوگا ان کی باڈی میں کیوں ہوں گے سیلیا وہ سیلیا رکھیں گے اب فری لیونگ ہے سیلیا ان کو کیوں چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا خانہ خود جا کے اٹھانا ہے تو اس وجہ سے ان کو موفمنٹ ان کی ہونی صحیحہ ہے تو ان کی باڈی میں اللہ تعالی نے سیلیا رکھے ہوئے ہیں اب جن کی باڈی میں سیلیا نہیں ہے تو انہوں نے کسی جانوور کے اوپر بیٹھ کے اس کا خانہ خانہ تو اس کے لیے ان کے پاس اپنا پاری ایک ہکوینگلی میں ایک ہک سک کرتے ہیں ہک اس کے لیے기 tandği espectر ایک ہوتا ہے ایک ایک ہوتے ہیں but isn't ۔ ایکزو پیرسائٹ میں آپ کے پاس جویں جو ہیں وہ ایکزو پیرسائٹ ہیں جو آپ کی بوڈی کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں اور جو انڈو پیرسائٹ ہیں وہ بوڈی کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی یہ بات اب ہمارے پاس ہم یہ کر رہے تھے یہ بات کہ یہ فری لیونگ جو ہیں نیوٹریشن والے جن کے فلیٹ فوم ہیں یہ چھوٹے اورگانیزم پر فیڈ کرتے ہیں بلکہ یہ جو پیرسائٹ ہیں اس کے مقابلے میں وہ کیا کرتے ہیں وہ نیوٹرینٹس ابزورب کرتے ہیں ہوسٹ کی بوڈی سے جس کے ٹکڑوں پر یہ پل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگے اب ہمارے پاس جو فری لیونگ ہوں گے وہ موٹائل بھی ہوں گے اور جو پیرسٹنگ ہوں گے وہ موٹائل ہوں گے یعنی وہ چل نہیں سکتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے جتنے بھی چلنے والے اورگنز تھے ان کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا اس وجہ سے وہ موٹائل ہو گئے ہیں ایسے انسانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جب ہم اپنی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ موٹائل ہو گئے کیونکہ انہوں نے بیٹھے رہے کھانا دوسروں سے آ رہا تھا تو اس وجہ سے ان کے وہ ختم ہو گے اب ہمارے پاس ان کی اگزیمپلز ہم کر لیتے ہیں فری لیونگ کی اگزیمپل میں ڈگیسیا ہے جس کو ہم یا ڈگیسیا جس کو ہم پلین ایریا کہتے ہیں آم زبان میں پلین ایریا اس طرح کا ہوتا ہے اب اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے ڈیپی ڈگیسیا اس کا دوسرا نام ہے پلین ایریا اب ہمارے پاس یہ تین اگزیمپل ہیں یہ بچوں سے بہت زیادہ بھولتے ہیں بچے تو ٹینیا سولیم ہے ایک جو کہ پیسٹک ہے ٹیپ وم اس کا دوسرا نام ہے فیسچیولا ہیپٹکا ہے لیور فلیوک اس کو کہتے ہیں اور سکسٹو سوما ہم کہتے ہیں بوڈی کو یہ یعنی بلر فلیوک اس کا دوسرا نام ہے اب ان کو یاد کرنے کے لیے میں نے چھوٹے نیمونکس بنائے تھے اب آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ تانیا سلیم کیٹے ٹھیک ہے آپ نے ٹینیا سولیم ٹیپ وم اس طرح یاد رکھنا ہے کہ تانیا سلیم کیٹے اب اس کے بعد ہمارے پاس فیسچیولا ہیپٹکا ہے تو آپ نے اس سے یاد رکھنا ہے فسی یا فسیحہ کے لیور لیور کو اردو میں ہم کہتے ہیں جگر تو جگر کا مسئلہ ہوا یا پھر آپریشن ہوا تو فسی لیور کا آپریشن ہوا یا پھر مسئلہ تھا تو یہاں سے فسی اور ہیپا کی ورڈ یہ ہم لیور کے لیے استعمال کرتے ہیں لیور کے سلز کو ہیپیٹوسائٹ کہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ لیور فلیوک ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ سکسٹوسومہ جو ہے اسے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی اسے آپ نے یاد رکھنا ہے سکول جو سکول والے ہیں وہ بچوں کا خون چوس رہے ہیں سکول والے بچوں کا خون چوس رہے ہیں یہ خون سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بلڈ فلوک ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد نیکس جو بات ہے ہمارے پاس ان ساری اگزیمپلز کو ہم نے یاد کر سکتے ہیں کہ یہ پلیٹی ہیلمندیز کی اگزیمپل ہے اس کے لیے میں نے ایک نیمونی کاپلوں کے لیے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ پلین پلیٹ میں تانیا اور فسیحہ نے بلڈ دیکھا اب یہ پلیٹ جو ہے اس سے آپ نے پلیٹی ہیلمندیز یاد رکھنا ہے اور یہ تانیا سے آپ نے تینیا سولیم یاد رکھنا ہے اور فسیحہ سے آپ نے فیسچول ایپٹی کا یاد رکھنا ہے بلڈ سے بلڈ فلوک یاد رکھنا ہے اور پلین سے پلین ایڈیا یاد رکھنا ہے موسیقی